جنیلہ کی اگر مرضی نہ ہوتی تو وہ لوگ رشتہ لے کر آتے پھلا ہمارے گھر تو پھر بس ٹھیک ہے امی اگر آپ کو سب کچھ اچھا لگا تو پھر آپ اس کا رشتہ تیہ کر دیں وہاں اسے میرے انتظار میں مت بٹھائیں اسامہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی نہ تم سے نہ کسی اور سے یہ کیا بات ہوئی میں سچ کہہ رہی ہوں پھر میں تم سے یہ کہوں گا کہ I can wait بعد میں شاید تمہارا ارادہ بدل جائے میرا ارادہ بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے you know if I ever get married again اور میرے بچے ہوں گے تو میں ان کی تربیت کبھی کبھی ویسی نہیں کروں گی جیسے میری اور تمہاری ہوئی ہے اپنی بیٹی کو اپنی طرح ایک کنفیوز پرسنیلٹی نہیں بناوں گی class difference it بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اسامہ میرے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے اپنے گھر کے حالات میں اس کے سامنے کبھی نہیں لاسکتی کس طرح کی میں انٹریسٹڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک class fellow نام کشف کشف آپ کو لگتا ہے کہ میں کشف سے وہ اندی فرما برداری کی ایکسپیکٹیشن رہتا ہوں اس لئے اس کو چوز کر رہا ہوں اپنے کیوں چوز کر رہا ہوں اس کے کریکٹر کی رہنس کریکٹر کریکٹر کشف 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 دیکھو بیٹا اگر کشف اس رشتے کے بارے میں مجھ سے ذکر کرتی تو میں سوچتی امی اتنا اچھا رشتہ تھا بتانی کیا بے وکوفی کی کشف نے میری تو خائش ہے بیٹا کہ کشف کی شادی ہو جائے تاکہ میں شینیرہ کے بارے میں سوچوں وہ لوگ بار بار اسرار کرتے ہیں لیکن کشف تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ سے بولا ہے کہ شینیرہ کے لئے ہاں کر دیں اور تم سمجھ دیو کہ میں اس کی بات مان جاؤں گی بڑی بیٹی ہے وہ میری اور ویسے بھی جب تمہاری بات چلی تھی تو وہ الگ بات تھی یہ صورتحال تو بالکل مختلف ہے میں تو سوچی ہوں ایک تفاہ خود اسامہ سے رابطہ کر کے دیکھو کیا پتہ کچھ ممکن ہو اسی لئے تو بیٹا بار بار اسرار کرتی تھی کہ فوراں پاکستان آ جاؤ تاکہ تم کشف سے بات کرو میری تو وہ کوئی بات مانتی ہی نہیں جو بھی کہو ٹال دیتی ہے میں بات کروں گی اس سے لیکن امی آپ جو ہے نا اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا منگنی نہ سہی آپ شہنیرہ کے لئے ہاتھ تو کر دیں اتنے اچھے لوگ ہیں وہ بھی شازیب کے فیملی فرنز ہیں اس کی بھی بات چیت رہتی ہے ان کے ساتھ اور ان کی تو اتنی چاہ ہے کہ ہمارے گھر رشتہ ہو جائے ٹھیک ہے دیکھتی ہوں زارون تم نے کیا تیہ کیا ہوا ہے کہ ہر چوتھے دن تمہیں کوئی مسیبت لاکر ہمارے سر پر کھڑی کرنی ہوتی ہے کونسی مسیبت ماں آئی ڈونٹ انسٹینڈ مسئلہ کیا ہے جو لڑکی مجھے پسند ہے میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے گھر رشتہ لے کے چلی جائیں اس میں کونسا بڑا مسئلہ ہے اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اب اپنی مرضی سے شادی کرنا میں لڑکی چوز نہیں کروں گی اپنی مرضی سے شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہ خاندان دیکھو نہ گھر بار ایک سکول ٹیچر کی بیٹی کیوں سکول ٹیچر کی بیٹی سے شادی کی نہیں کی جا سکتی اور آپ آپ مت سمجھائیے گا کچھ مت کئیے گا بیٹھ کا تماشا دیکھتے رہے بادر کیا کرتے ہیں لڑڈ مجھے نہیں پتا مجھے صرف ماں کا پتا شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم اس کے بارے میں کوئی معلومات تو کر لیتے یہ اندہ دن فیضہ کر لیے تمہیں ریڈی میری زندگی کا پہلا فیصلہ ہے جو میں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے ہم وہ تو نظر ہی آرہے آم ناٹ سٹیٹس کانشس اف تارس کچھ ہو سینگ شادی میری ہونی ہے اس نے میرے خاندان کا حصہ بننا ہے میں نے اس کے خاندان کا حصہ تو نہیں بننا اور مجھے کوئی پروانی ہے کہ اس کی فیملی کیسی ہے میں نے لڑکی سے شادی کرنی ہے تمہیں فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے فرق پڑتا ہے میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کیا بتاؤں گی انہیں کیا ہے اس کا فیملی بیکگراؤنڈ کیا کہیں گی یہ کہہ دیجئے گا کہ وہ بہت لائک فائک لڑکی ہے دی ایم جی گروپ میں ہے اس کی فیملی شریف ہے ماں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا that is not فیملی بیکگراؤنڈ زارون تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے جب کلاس اور فائنانشل سٹیٹس کا اتنا بڑا فرق ہو تو رشتے نہیں نبتے خیرہ بہت دیر ہو چکی ہے اب آپ کو میرا رشتہ رکھے جانا ان کے اگر بس میں تو ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی don't even think about it absolutely no way ڈاڈ please دیکھو پہلے میں ابرار صاحب سے بات کروں پھر تمہاری ماں سے ایک کے بعد ایک مسئلہ لے کے آ جاتے ہو تمہاری ماں صحیح کہتی ہے میری خلاد کا کوئی حال نہیں ہے اسلام علیکم صاحب آلیکم سلام کشف آو آو میں تمہارا انتظار کر رہا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا آپ نے اس طرح بلائے کہ میں بالکل پریشانی ہو گئی تھی ہرے ہاں سب خیریت ہے گھرانے کی کوئی بات نہیں بس تم سے کچھ باتیں باتیں کرنی تھی بیٹھو بیٹھو کافی چلے گی جی ٹھیک ہے اشرف دو کافی اچھی والی بہت اچھی کتاب ہے لے جاؤ پڑھنا جی لے جاؤں گی آپ نے ریکمند کی تو یقیناً اچھی ہوگی جوب کیسے جاری ہے تمہارا بالکل ٹھیک سا ہاں تم نے بتایا تھا تمہاری بہن امریکہ سے آئی ہوئے اس کو لے کے آؤ کبھی جی جی وہ ابھی چھوٹی بہن کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں مصروف ہے آج کل میں سوچی تھی کسی بھی ویکنڈ اپنے ساتھ اس کے لے کر آؤں گی اسے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے ہاں ہاں ضرور کسی بھی ویکنڈ پر لے کر آؤ اور کھانا کھاؤ ہماری صاحب چھوٹی بہنڈ کا سلسلہ کہاں چلا ہے انگیجمنٹ کا یہیں کراچی کی ایک فیملی ہے بہت اچھے لوگ ہیں اس لیے امی کر آ رہی ہیں اس کی تعلیم ختم ہو جائے گی پھر ہم شادی کر دیں گے ویری گوڈ اور تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے کچھ نہیں سر کیوں بس شادی میں دلچسپی نہیں ہے سر کیوں تمہارے ماباپ تو سوچتے ہوں گے جی سوچتے تو ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا نا شادی کے طرف میرا بلکل دہانی ہے میں اپنے کام پر فوکس رہنا چاہتی ہوں لیکن میں تو تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا تھا شادی کے لیے بلکہ ڈھونڈ بھی لیا ہے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سر زارون جنید ایکسکیوز می آپ نے کس کا نام لیا میں نے اسی کا نام لیا جس کو سن کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے زارون جنید ہاں آپ مزاق کر رہے ہیں نو بھی تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ یہ بات میں تم سے مزاق نہ کر سکتا میں واقعی زارون جنید سے تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں آپ ہی مجھے سجیسٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم زارون جنید کو اچھا نہیں سمجھتی ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے بہت خراب لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کے فیملی فرنز ہیں وہ آپ کو بہت عزیز ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں میری رائے صرف اس وجہ سے اچھی نہیں ہے تم زارون کو بہت برا آدمی سمجھتی ہو لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے وہ ایک بہت اچھا انسان ہے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اچھا ہی ہوگا لیکن میں اس میں بالکل انٹریسٹڈ نہیں ہوں کیوں؟ زارون اور میرے بیچ میں کچھ کومن ہی نہیں ہے ہماری سوچ الگ ہے ہماری ویلیوز الگ ہیں زندگی جینے کا انداز الگ الگ ہے تو اس سے شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور میرا خیال ہے آپ نے زارون سے بات کیے بغیر مجھ سے یہ بات کیے ورنہ وہ خود ہی پہلے سے منع کر دیتا میں اس کے کہنے پہ تم سے یہ بات کر رہا ہوں اس نے آپ کو مجھ سے بات کرنے کو کہا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی وہ دنیا کا آخری آدمی ہوگا میں تب بھی اس سے شادی نہیں کروں گی اور اس جیسے آدمی سے شادی کرنے کے بجائے میں ساری زندگی اکیلے ہی رہنا بہتر سمجھتی ہوں دیکھو تمہارا رییکشن میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے لیکن تم اس وقت جذباتی ہو کے سوچ رہی ہو آرام سے سوچو گھر جاؤ اپنی فیملی سے مشورہ کرو پھر آرام سے جواب دونا اور ہاں نہ کرنے سے پہلے تمہیں مجھے کوئی بہت مضبوط وجہ بتانی ہو یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں سار اس کا کیارکٹر اچھا نہیں ہے وہ ایک بہت بتمیز اور مغرور آدمی ہے جس کو عورت کی عزت بلکل کرنے نہیں آتی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا کیارکٹر خراب ہے لیکن یہ ضرور مانتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ہماقتیں کی ہے اور ان ہماقتوں کی وجہ سے اس کو ہم لیبل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کالج میں یونیورسٹی میں اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہوگی لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اس کے کیارکٹر پر شک کر سکوں آپ کبھی بھی زارون کے بارے میں انبائسٹ ہو کر نہیں سوچ سکتے کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں وہ تمہارے حوالے سے بھی مجھے یہی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب جاننے کے باوجود کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں اب پھر بھی ہم دونوں کو شادی کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھو تم اسے ناپسند کرتی ہو لیکن وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتا اگر وہ تمہیں ناپسند کرتا ہوتا تو وہ مجھ سے کیوں کہتا تم سے شادی کے بارے میں اس کی عادت ہے لڑکیوں کو پروپوس کرنے کی یونیورسٹی کی ساری لڑکیوں کو تو پروپوس کر لیا ہوگا اس نے صرف میں ہی رہ گئی تھی جسے اس نے نہیں کیا تو وہ یہ کام اب کر رہا ہے خیر کوئی بھی سوچے سمجھے بغیر اس طرح کسی بھی لڑکی کو پروپوس کرنے نہیں چل پڑتا اور ایک بات بتا دوں ضرور کو تم جتنا شیلو اور بے اکف سمجھتی ہونا وہ اتنا نہیں ہے سر وہ جیسا بھی ہے میں اسے پسند نہیں کرتی اور میں اس کے پروپوسل کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گی لوگ تو بہت اچھے ہیں لڑکا بھی بہت دائق ہے شازیب جانتے ہیں لڑکے کو بلکہ صدرہ کے سسرال والے بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو آہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن کشف کو چھوڑ کے شہنیلا کی شادی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن انہیں کوئی جلدی تھوڑا ہی ہے شادی کرنے کی وہ تو چاہتے ہیں کہ بات تیہ ہو جائے اور میں بھی یہی چاہتی ہوں بلکہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تقریباً ایک سال لگے گا اور اس کے بعد پھر بیٹے کی شادی کرنے کا سوچیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو پہلے کشف کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے نا تو ہم شہنیلا کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں تم ان سے کشف کی شادی کی بات کرنے لیکن انہوں نے تو چہنیلا کی بات کی ہے نا کشف کے لیے بات کی ہوتی تو بھی یقیناً یقیناً اس کی بات ضرور کرتی چلو ٹھیک ہے اگر انہوں نے چہنیلا کی بات کی ہے تو پھر ان سے کہو کہ کچھ دیر انتظار کرو کشف کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو اب تو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے اس کی شادی کے بارے میں صدرہ کہاں مارکٹ تک گئی اپنی دوست کے ساتھ ابھی آتی ہی ہوگی شاید آگئی آجو بیٹا امی دیکھے میں کیا لے کے آجو بیٹا آجو السلام علیکم اببہ والیکم السلام بیٹا صدرہ تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا کیسی ہو تم بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں ہوں میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا تھا کھانا کھا لیتے ہیں میری طرف اببہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں بیٹا آئی چلو اس بہانے میرا گھر دیکھ لینا اور وہ نگار بھی بہت اسرار کر رہی تھی اببہ زندگی میں ملنے چلنے کیلئے صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں اور بھی میں یہ صرف اندر رکھ کے آتی ہوں ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں پھر جی خدا حافظ خدا حافظ اس طرح بات کرنے کے کیا ضرورت تھی صدرہ تم نے تو صاف جواب دے دیا کیا صاف جواب امی جوچ سے بہتر نہیں ہے کیا صاف جواب ہاں لیکن پھر بھی بیٹا تو کھانے کی دعوت دے رہے تھے نا بیٹا چلی جاتی کھانا کھانے کیا ہو جاتا امی کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہمیں ان کے کر کھانا کھانے جانا چاہیے میری شادی کے وقت پہ اببہ سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ اپنی دعاوں کے سائے میں مجھے اس گھر سے رخصت کرتے شادی میں مدد کرنا تو دور کی بات ہے اور اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہیں تو ان کو کھانے کھلانے یاد آ گیا کھانے سے بڑھ کے بھی تو بہت چیزیں ہیں ان دنیا میں صرف دعوتوں سے تو ساری تکلیفیں نہیں دور ہو سکتی موسیقا موسیقا موسیقی بیڑا غرق لگتا ہے سر اپراد نے اس سے بات کر لی ہے انکاری کیا ہوگا اس نے لیکن اب مجھے کیوں فون کر رہی ہے اگر مجھے ایک آدمی کو ماننے کی اجازت ملے نا تو وہ یہی آدمی ہوگا جس طرح کی حرکتیں یہ کرتا ہے کسی نہ کسی کے ہاتھوں یہ ضرور مارا جائے گا اس کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ یہ سرابرار سے میرے رشتے کی بات کرتا ان سے وہ سب کچھ کہتا جو اس نے کہا ہے پسند کرتا ہے می فٹ پہلے اسامہ اور اب زارون جنید انہیں کیا مل کر پلان کیا مجھے بے وکوف بنانے کا یا پھر اس اسکیم کا کوئی اور مقصد ہے جو بھی ہے میں زارون کا دماغ ٹھکانے لگا کے ہی رہوں گی موسیقی شینیلہ پانی اور گلاس بھی لیتی آنا بیٹھا اور آبا جاؤ اسلام نے کھو وآلیکم اسلام آو بیٹھا آو کھانا کھاؤ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے اسے کیا ہوا شاید کوئی افیشن مسلا ہو میں بھی دیکھ گیا سب خیریت ہے؟ نہیں کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہوگا مجھ پریشان کر رہی ہو بتاؤ کیا ہوا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا جب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے تو پھر گربڑ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کیسی گربڑ ہو گئی؟ میں چین کی سانس کب لوں گی؟ اللہ کے واسطے کشف صاف صاف بتا ہوا کیا ہے؟ اگر مجھے وہ اللو کا پٹہ کہیں ملا تو میں اس کا ایسا حشر کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتے رہے گا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ زارون جنیت کی اور کس کی؟ اے زارون ہاں ہلو اسامہ کیا حال ہے؟ ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا میں کیوں؟ ایسے ہی خیال آ رہا تھا تمہارا کسی لیے؟ ہرے تمہیں یاد کرنے کیلئے کسی وجہ کاؤنا ضروری ہے کیا؟ ایسے ہی تمہارا خیال آیا؟ اسے تم بتاؤ تم کیا سوچ رہے تھے؟ نہیں نہیں میں سمجھا کہ کسی نے تم سے میرا ذکر کیا ہوگا کس نے کر لیا تمہارا ذکر؟ کسی نے نہیں بس ویسی کہہ دیا میں نے تم سناو کیسے ہو؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا تھوڑی دیر منٹ ڈنر کے لیے نکل رہا ہوں تم سناو کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ہم؟ میں؟ نہیں میں پریشان تو نہیں ہوں کیوں؟ آواز سے پریشان لگ رہا ہوں میں؟ ہاں پریشان لگ رہے ہو ورنہ کیا مجھے اعلام ہونا تھا؟ ایسے تم کیا اصل میں پریشان ہو؟ نہیں میں ہوں تو نہیں لیکن اگر اتنا زیادہ لگ رہا ہوں تو میں پریشان تو شاید ہونا ہی چاہیے مطلب؟ کچھ نہیں چلو، ہوتی ہے پھر، اوکے؟ بائی زارون جنید، وہ کہاں سے آگیا؟ یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کہاں سے آگیا کیا کیا اس نے؟ وہ ہی جو ہمیشہ سے کرتا آرہا ہے اس بندے کا بس چلے تو مجھے برباد کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا اس دفعہ کیا کیا؟ مجھے سر ابرار کے سامنے موہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس دفعہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھ سے کبھی معاف نہیں کر سکتی کیا کہہ دیا اس نے سر ابرار کو؟ کیا کہہ دیا اس نے سر ابرار کو؟ اس نے مجھے پروپوز کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائے آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور کراچی کا موسم کیسے ہیں؟ کراچی کا موسم ویسے ہی ہے جیسے پچھلے ہفتے تھا جب تم یہاں تھے تم سناو کہ اسلامباد کا موسم کیسے؟ ہاں اسلامباد ٹھیک ہے اچھا موسم میں نے یہاں پہ ہے اچھا ہے؟ میں نے تو سنایا سردی ہے اور کل بارش بھی ہوئی تھی؟ ہاں ہاں آج ہوئی ہے بارش؟ آج تھی کافی سردی خراب موسم تھا آج سوری میں نے دہان نہیں دیا دیان نہیں دیا؟ کیا؟ تم آج بہت مصروف تھے؟ زارون جنیت نے تمہیں پروپوس کیا؟ اس نے خود تمہیں پروپوس کیا؟ خود اس نے اگر پروپوس کیا ہوتا؟ تم اس کا سر نہیں پھاڑکا آتی؟ اس نے ساری مقواہ سر ابرار کے ساتھ کی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تم مجھے بھی یقین ہی آرہا؟ اس کی جررت دیکھو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا سب کچھ سر ابرار سے کہا ہے ان کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے میری پروہ کرتا ہے وہ اس نے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ مجھے پسند کرتا ہے؟ کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی نا اس لئے بات کرنا چاہ رہا تھا خیر کچھ اتنے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ابھی پچھلے ہفتے تم آئے ہوئے تھے ہاں تو ہو گیا نایک ہفتہ سات دن کافی نہیں ہوتے گیا زارون مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماں سے بات کرنے کے لئے بھی تم دن گنتے ہوگے ہم؟ جی لیکن زارون کی منگنی نہیں ہو چکی تھی اس لڑکی کے ساتھ کیا نام تھا؟ ہاں اسمارہ کے ساتھ تو چھوڑ دیا ہوگا اس نے اسے میں نے دبے پیلے بھی کھائے زفلٹ پر وہ تو اس کی تی پرانی دوست تھی اس وقت اسمارہ اور اس کی منگنی کا مسئلہ نہیں ہے اس کا مجھے پروپوس کرنے کا مسئلہ ہے مجھے تو اس میں شروع سے کوئی مسئلہ نہیں نظر آرہ کیا مطلب ہے تمہارا صدرہ چاڑا ہیس کالنگ می ناو ہیلو ہاں زارون کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تمہیں کیسے بتا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے جب تم دس منٹ میں موم ڈائڈ اور پھر مجھے فون کرو گے تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا مسئلہ تو ہے یار کشف سے بات کرنی ہے میں کرنی بارہ کیوں نہیں کر پا رہے یار سر ابرار نے اس سے بات کی ہوگی ہم شور اور مجھے یقین ہے کہ اس نے انکار کیا ہوگا اور اس سے ہوگی ہوگی کال آرہی تھی اس کیلئے کہ میں نے لی نہیں کیوں کال کیوں نہیں لی تمہیں بات کرنی چاہیے اسے کیا پروپلم ہے کیا کہہ دے گی وہ زیادہ سے زیادہ اسی کا تو اندازہ نہیں ہے تم کسی لڑکی سے اتنا ڈر سکتے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی زارون اس میں اتنی ڈرنے والی کونسی بات ہے بات کرو اسے تم ٹھیک کہتی ہو مجھے اسے بات کرنی چاہیے بس تو پھر کرو اسے بات بائی گوڑ کشف سے اگر زارون کی شادی ہوگی نا تو آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کیا فیوچر ہوگا اس سے بات تک نہیں ہو رہی اس ڈرکی سے سو سٹرینج اور وہ خود مجھ پہ اور تمہارے ڈیاد پہ تنقید کرتا رہتا ہے مجھے تو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے مجھے تو اس میں مستقبل کا ایک بہت اچھا شوہر نظر آ رہا ہے ڈیاد بی سیریس پلیز ہم مزاق نہیں کر رہے اگر زارون نے تمہیں پروپوز کیا ہے وہ بھی سرابرار کے ذریعے تو اس کا تو یہ مطلب ہونا کہ وہ تمہارے بار میں سیریس ہے سیریس مائ فٹ تمہارا خیالے میں ایسے آدمی کے پروپوزل پر غور کروں گی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اس میں دماغ خراب کی کیا بات ہے اس سے تو بہتر میں اسامہ کا پروپوزل ایکسپ کر لیتی نا تو یہ تو میں تمہارے شروع سے کہہ رہی تھی ایک کرو اس کا پروپوزل ایکسپٹ تات چھو فرہ تو مجھے کبھی نہیں سمجھو گی صدرہ خیر یہ کام تو تم خود بھی نہیں کر سکتی ہلو 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 جی مس کشف مرتزا بات کر رہی ہے جی میں ان کی بہن بات کر رہی ہے اوہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ آئم فائن آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ مجھے جانتی ہیں جی بہت سنائے میں نے آپ کے بارے میں میرے بارے میں اچھا اوہ کشف سے جی یونیورسٹی کے زمانے سے ہی سنتی آ لیوں پھر تو کچھ اچھا نہیں سنا ہوگا آپ نے میرے بارے میں ویسے میرا نام صدرہ ہے میں امریکہ میں رہتی ہوں میری شادی ہو چکی ہے آج کھا لائی بیو یہاں پہ بہت سنائیس آپ سے بات کر کے بہتی خوشی ہوئی مجھے مجھے بھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی مجھے بھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی آہ کشف ابھی کمرے میں نہیں ہے وہ آتی ہے تو میں اس کو بولتی ہوں آپ کو کال کرے آہ سنے اگر آپ کو بورا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ در بات کر ستا ہوں کر لیں مجھ سے بات لیکن شاید مجھے نہیں پتا کہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں لیکن کشف کی فیملی کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کے لابے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے بات کریں میں آپ کی بات سن رہی ہوں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے اس نے کہاں رہا ہے ہماری کر کھانے پر یہ وہ امریکہ میں رہتی ہے اس کا دماغ تو ساتھوے آسمان پہ ہوگا اگر آپ کا سنتے ہیں چلے گے بھاگے بھاگے بلانے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ انکار ہی کر دے گی میں نے تو باپ ہونے کا فرض نبھا ہے ٹھیک ہے میں سوچ رہا تھا کہ بھی ایک کھانا تو کم اس کم میری طرف کھائے وہ نہیں آنا چاہتی تو ٹھیک ہے اس کی مرزی نہ آئے بھائی کریں اپنی مرزیاں تو ہمیشہ سے اپنی مرزی کرتی ہیں آپ سے کب دپکے رہتی ہیں رافیہ بتا رہی تھی کہ شینیلہ کا رشتہ ہے شینیلہ کا؟ ہمھ لڑکا ماشاءاللہ انجینئر ہے کراچی کی فیملی ہے بہت اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کھاتا پیتا گھرانا ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ رافیہ کو اتنے اچھے رشتے مل کہاں سے رہے کہیں تعویش دھا کے تو نہیں کرتی بھرتی فیلال میں نے منع کر دیا ہے یا پہلے کشف کے بارے میں سوچو متزہ صاحب کشف کی شادی کو تو اب آپ بھولی جائیں رافیہ نہیں کرتی کشف کی شادی ارے اس کی کماؤ پوتھ ہے اس کی شادی کریں گے اسی کے آسے تو اس نے اپنا بڑھاپا گزارنے ہیں خواب ہیں آپ کے بھی بس میں جو اور لاؤں مرشا مرشا سارون کا فون ہے سارون تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہوں ایک بہت اچھا انساء ہے سارا دن میں تمہیں فون کرتی رہی اور تم اتنی جرت نہیں تھی کہ تم میرا فون اٹھاؤ اور کرنے چلے تو مجھ سے شادی اچھا ام ساری میں آفس میں سارا دن بزی تھا لیکن اب میں بلکل فری ہو گیا ہوں بتاؤ تمہاری ہمت کیسی ہوئی سر ابرار کے ساتھ میرے رشتے کے بارے میں بات کرنے کی کسی کو پروپوز کرنا کو گناہ والی بات تو نہیں ہے تم اپنے پروپوزز اپنے پاس رکھو ساری دنیا میں صرف تم ہی رہ گا نا میرے لئے نہیں میں ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ اور بھی لوگ ہوں گے تم کبھی کسی عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھو گے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ کسی کو پروپوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی عزت نہیں کرتا تم چندوں عورتوں میں سے ہوں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں تم اپنے عزت اپنے پاس رکھو مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اچھا ای انڈرسٹاند کہ شاید فون پر یہ بات کرنا نامناسب ہوگی ہم ملکے بیٹھ کے بات کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا اب آپ مجھے بتا تو محبتین آجاتا ہوں آپ کی دفتر آکے بات کر لوگا اور اگر آپ مجھے کاراچی تو مجھے بتا دینا ہم مل لیں گے مل لیتے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور تم جرد بھی نہیں کرنا میرے آفیس آنے کی ورنہ 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 تم دیکھ لوگے ٹھیکو کشف اگر تم تھوڑی دیرکلی ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو شاید تمہیں میرا پروپوزل کا نام مناسب نہیں لگے گا ہاں کیونکہ دنیا میں لڑکیوں کا کام ہی ہے کہ تم ان کو پروپوز کرتے رو اور وہ تمہارے بارے میں بیٹھ کر سوچتی رہیں تم مجھے سمجھتے کیا ہو زارون میں اسمارہ نوین نورین ماریا فرہین اور لڑکیوں میں سے نہیں ہوں با بھئی آپ کو تو میری ساری گئر فرنس کی لسٹ یاد ہے لیکن پلیز اس میں سے فرہین کا نام نکار دیجئے گا مجھے بہت زہر لگتی تھی وہ تو میں بھی تمہیں زہر لگتی تھی نہیں آپ تو مجھے چڑے لگتی تھی ٹھیک ہے شکریہ پھر اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ چڑے لوں مالا سلوک نہ کروں تو آئندہ مجھے فون مت کیجئے گا کوئی فائدہ ہوا تمہیں اس سے اس طرح کی باتیں کر کے ہاں ہوا کم از کم وہ آئندہ میرے ساتھ یا سر ابراہ کے ساتھ اسے باتیں نہیں کرے گا نہیں بھی کرے گا تو اس سے کیا ہوگا ہر اچھا پروپوزل تم اسی طرح کا مانا چاہتی ہو اچھا پروپوزل تم اس آمی کی کیاریکٹر کو جانتی ہو نہیں میں جانتی ہوں دو سال میں نے اس کے ساتھ یونوورسری میں گزارے اس کا ایٹیٹیٹوڈ، لائف سٹائل، ایرگن، سنوبری سب کچھ کچھ نہیں چھپا مجھ سے اس سے لئے پلیز آئندہ اس کے پروپوزل کو میرے سامنے اچھا نہیں کہنا چلو یہ اچھا نہیں ہے تو اسامہ کا کیا اس کو ریچیکٹ کیوں کیا آمی اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی زارون کو اپنی پسند کی شادی کرنے سے نہ روکتی سارا بات پسند کی شادی کی نہیں ہے کلاس ڈیفرنس کی ہے کس کلاس کی لڑکی سے بشادی کرنا چاہرہ ہے آمی اگر مجھے بھی وہ نہ پسند ہوتی آمی اگر مجھے بھی وہ نہ پسند ہوتی میں پھر بھی زارون کو نہ روکتی مجھے اس کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہے مامی وہ بہت سیریس ہے اس کے بارے میں سیریس آج تک اس کے مو سے نام نہیں سنا اس لڑکی کا میں نے تو سنا ہے مامی وہ اکسر اس کے بارے میں بات کرتا ہے کیا کہتا ہے وہ اس کے بارے میں اسے آپ چھوڑیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتی ہوں لیکن مجھے پھر یہ بتا دو کہ اگر وہ ہمیشہ سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا تو اسمارہ سے منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی مامی آپ بھول رہی ہیں ہم نے فورس کیا تھا اسے وہ منگنی کرنے کے لئے اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا منگنی کرنے کا at that time whatever سارا میں اس رشتے کے حق میں بلکل نہیں ہوں ٹھیک ہے انسان status conscious نہ ہو لیکن شادی کرتے وقت آپ کم سے کم خاندان اور گھر بار تو دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفینس سے نکلے اور سیدھے نازم آباد پہنچ گئے نازم آباد میں رہتی ہے why don't you ask your brother اسی کو پوچھو جو تمہارا برین واش کر رہا ہے موسیقا زندگی کی سب سے مشکل ترین چیزوں میں سے ایک کسی کے دل سے اپنے بارے میں بدگمانی کو دور کرنا خاص طور پر اس بدگمانی کو جس کی زیادہ تر وجوہات ٹھیک ہو کشف سے بات کیے بغیر بھی مجھے اندازہ تھا کہ اس پروپوزل پہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا لیکن اس سے بات کر کے بعض حوالوں سے میری شمندگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا میں نہیں جانتا وہ میرے بارے میں اس حد تک نیگٹیف کیوں ہوئے صرف یونیورسٹی میں ہونے والے انسیڈنس کی وجہ سے یا پھر وہ مجھے ویسے ہی ناپسند کرتی ہے میں نے جتنی بیزتی زندگی میں کشف سے کروائی ہے کبھی کسی سے نہیں کروائی جتنی برداشت کا مظاہرہ آج تک میں نے اس کے لئے کیا ہے کسی اور کے لئے نہیں کیا کیوں وہ مجھ پر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں باقی ہر چیز کو سمجھ سکتی ہوں لیکن صرف اس ایک بات کو سمجھنے سے کاثر ہوں اور کم اس کم سر ابرار کو تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کو شدید ناپسند کرتی ہوں تو پھر اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں میرا آئیڈیل زارون جیسا کوئی آدمی تو ہو نہیں سکتا لیکن میرا آئیڈیل ہے کیا؟ تو نازم آباد میں رہتی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں بڑتا لیکن تو میں فرق پڑھے گا تمہارا سوسرا لوگا فرقی سپیکنگ سارا یہاں بڑتا ہے اور بسی بھی میں نے اس گھر میں جا کے تو نہیں رہنا اگر رہنا پڑ گیا تو تو رہ لوں گا انسان نہیں رہتے وہاں پہ کیا بات یہ نہیں ہے زارون چس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں سارا پلیز یہ ماں والے ڈائلوگز میں ساتھا سٹارٹ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سوسائیٹی میں کس چیز سے بنتی اور کس چیز سے نہیں اور کم اس چیز سے تو بلکل نہیں بنتی کہ آپ نے ایک شریف انسان سے شادی کرنی ہے بغیر اس کا سٹیٹس بغیر اس کا بیکراؤنڈ چیکیے بیاری امپرسیف تمہیں پہلے کبھی ایسے بات کرتے نہیں سنا فرشلس بان گیا ہو تنس کر رہی ہو گیا اے نہیں نہیں جنمن سوار پوچھ رہی ہوں باکہ ماسک کہہ دو میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے ان کا جواب بھی ابھی بتا دیتی ہوں وہ کہیں گی کہ اپنی شادی برباد کرنے سے بہتر ہے نہ کرو زارون میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کیا اب اگر وہ خود ہی رشتے سے انکار کر رہی ہے تو میں تم یا کوئی اور اس کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں انکل میں اس کے ساتھ زبردستی کب کر رہا ہوں میں تو صرف اس کی ریجیکشن کی ایک سولیڈ ریزن مانگ رہا ہوں ریزنز تم اچھی طرح جانتے ہو انکل میں مانتا ہوں کہ مجھ سے ماضی میں بہت ساری غلطیوں ہوں لیکن اگر میں چاہوں بھی تو اپنا ماضی نہیں بدل سکتا کوئی بھی نہیں بدل سکتا اگر وہ ہے تو میں کبھی وہ مسٹر ایکس پر سے ریپیٹ نہ کروں لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہیں انکل پلیز آپ اس کو کچھ سمجھائیں میرے ایک دفعہ ملاقات کراتے ہیں اس سے دیکھو میں نے بہت ٹرائی کیا ہے اور جہاں تک تمہاری ملاقات کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہوگی تم سے ملے کے لئے انکل وہ آپ کی بات مانتی ہیں پلیز اسے سمجھائیں میں کیوں نہیں سمجھاؤں گا کئی بار سمجھا چکا ہوں لیکن مجھے یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا انکل پلیز کیوں نہیں مان لیتے میری بات آپ کیا ہوا؟ تم بہت سیریس لگ رہے مجھے یہ لیکن what do you even heard یہ نہیں کری آپٹ رہے ہاں打 جا جاتا کے لئے جاتا جاتا ہوں کو move lang estamos پر مئتنی پر مجھے ٹرح aide میں پوری کوشش کرتا ہوں کوئی سے ستاروں کی گردش پوریں رک جائے اوکی میں ج ل começar آپ نے جانتا ہے مت شخص ترجمة نانسي قنقر